ویور جو نیکس ٹول ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ ایس پاور بی آئی یہ ٹول جو جب مایکرو سافٹ کی جو فیملی یا پروڈکس کی it is one of them اور یہ آپ کو مایکرو سافٹ ایزور جو پلیٹ فارم ہے ان کا کلاوڈ کا یا انیلیٹکس کا وہاں پہ you can find it very easily اور ان کی ایک اپنی انوائرمنٹ ہے جیسے ہم نے we ڈسکس ارلیئر ان کا ایک دو ڈیٹا بیس ہے مایکرو سافٹ کے اپنے ایک مایکرو سافٹ سیکل سرور ہے ایک ان کا ایکسیس کا ڈیٹا بیس ہے جو کہ ایک سمال سکیل ہے وہ جب آپ ایزور پہ جاتے ہیں آپ ڈیفرنٹ پیکجز لیتے ہیں you know you have to select اس کے اندر ڈیفرنٹ بندلز اویلبل ہوتے ہیں اور آپ ان میں سے کوئی جو بھی آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق آپ اس کو پرچیز کر دے similarly you can select your ڈیٹا بیس پھر آپ کو اس کی کہاں کہاں پہ ضرورت ہے کتنے یوزر ہیں آپ لنک کیا چاہیے don't لنک کیا چاہیے that is how you select anyways تو مایکرو سافٹ پاور بی ای again this is a very good tool اور جہاں پہ آپ کے پاس اس طرح کی انوائرمنٹ ہے کہ جہاں پہ مایکرو سافٹ کی پوری آپ کے پاس وہ پروڈکٹس چل رہی ہیں وہاں پہ this is very very useful اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا اپنا آرکیٹیکٹر ہے کچھ چیزیں تو دیفنٹلی سیمیلر ہیں جب ہم دیکھتے ہیں یہ data pipeline ہے وہ everywhere یہی ہوگا ہے سب سے پہلے آپ کا source system ہے پھر آپ کا data warehousing ہے end میں آپ کا جو visualization ہے اور درمیان میں اگر آپ wrangling کر رہے ہیں تو وہ آپ کیا کر رہے ہیں quality آپ کیسے insure کر رہے ہیں data completeness کیسے insure کر رہے ہیں theoretically اور rather practically یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں لیکن ہر application کا ہر vendor کا anyways ایک اپنا آرکیٹیکٹر ہوتا ہے just to keep some you know differentiation from the rest of the players جو competition سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لئے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح اس کے اندر چیزیں رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس میں ہم یہ دیکھی اس میں یہ big data کا اس نے بتایا ہو اس کے اندر ہمارے پاس یہ حدود بھی ہے یہ sequel server بھی ہے یہ آپ کے پاس workforce.com کا data اسی طرح یہ folder ہے اور یہ کچھ اور یہ galvan اس کا tribe کا data ہے if i read it correctly it might be something else anyways تو اب یہ آپ کے source system ہے جو کہ connect ہوتے ہیں آپ کے یہ اب آپ کا cloud پہ یا یہ basically جو power بھی ہے یہ آپ کا azure پہ پڑا ہے microsoft azure پہ پڑا ہوئے یہ ٹھیک ہے it can be again اگر میں اس سے اگر compare کروں it can be your private cloud it can be your public cloud اور یہ آپ کا on-prem بھی ہو سکتا ہے تو in that perspective there is no differentiation لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کا desktop version علیہ دا سے دی رہی ہے ٹھیک ہے desktop version سے اگر آپ کے پاس desktop پہ آپ اس کو separately بھی install کر سکتے ہیں اس کا advantage یہ ہوتا ہے basically کہ کچھ data آپ یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں desktop پہ باقی کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ cloud سے جب آپ اس کو یہ جب آپ کی traffic traffic mean data آتا جاتا ہے it might experience some delays اس میں وہ پھر وہ design اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ کچھ data جو کہ آپ کا most frequently used ہے یا اس کے کچھ labels کچھ ایسی چیزیں یہ آپ local جو desktop machine اس پہ رکھ لیتے ہیں تاکہ جو آپ کا data کی جو traveling ہے between the server یا cloud and the desktop اس کو آپ minimize کر لیتے ہیں یا at least optimize کر لیتے ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی کسی قسم کی problem نہ آئے پھر یہ basically جو different users ہیں جو آپ کا یہ دیکھیں اس میں جو جو multi device کی میں نے بات کی تھی multi device capability یہ آپ کا mobile ہے یہ آپ کا ipad یا notebook ہے یہاں اور یہ آپ کا desktop ہے تو یہ ساری basically جو آپ کے everyone basically اب یہ سب کیا کر رہے ہیں یہ تو desktop ہے جو کہ آپ کے اس server کے ساتھ جو power b.i.i. کا جو server یہ gateway اس کے ساتھ connected کوئی کہ یہ جو mobile phone ہے iphone بھی ہو سکتا یہ android based کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو tablet ہے it can be ipad it can be samsung اور کوئی بھی جو آپ کے brand ہے اسی طرح پھر کیونکہ ان کا اصل اس میں جو فرق کی ہے کہ جب ان کی operating system data visualization ہے اس میں فرق پڑتا ہے ان کی جو HD ہم کہتے ہیں یا density ہے پکچر کی quality ہے یا resolution ہے اس کو بھی set کرنا پڑتا ہے آپ accordingly لیکن بہت سارے یہ جو پھر operating system یہ کرتا ہے کہ وہ adopt کر لیتا automatically application کو پتا ہے کہ اگر میں اب جو development ہو رہی ہے na hybrid اس میں application is intelligent enough کہ جب میں the same application is it working on android یا ios یا windows پہ کام کر رہی ہے تو application itself اس چیز کو identify کر کے تو accordingly جو correct resolution ہے اس کو adopt کر لیتی ہے that is یہ جو آپ کے سارے ایک ہی آپ کا data source ہے ایک data آپ اس کو mobile پہ دیکھیں tablet پہ دیکھیں desktop پہ دیکھیں laptop پہ دیکھیں you do not find any difference in your experience except کہ اس کا size ہے obviously mobile پہ چھوٹا ہوگا desktop پہ بڑھا ہوگا اگر آپ کوئی بڑی کسی آپ operation center میں یا monitoring center میں بیٹھے ہیں تو یہ بیسکلی سبجیکٹیو ہے it will depend on the with the different angle کی ہے کہ جی آپ جو many data sources ان کو support کرتا ہے یہ excel سے تھوڑا similar رکھوں کہ excel بھی ان کی product ہے تو کچھ excel کے اندر features ہیں وہ آپ اس میں بھی ملیں گے تو وہ feature آپ نے excel میں سیکھے ہوں گے آپ لئے بڑا easy ہوگا گا گا یہ سب کا back end they understand architecture they understand جو ملٹی tier architecture so they understand they have taken advantage of this and that is where they are capitalizing ان کی جو سارے tools ہیں ان کی strength ان ایک دوسرے پہ use کی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی advantage لے سکتے ایک tool کا کسی دوسری environment میں وہ لے سکے بیسٹ یہ کہ آپ اس کے power بی ای میں انٹریسٹ ہے یوٹیوب پہ جائیے مائکرو ساپٹ اس کو رائیل ورزن بھی مل جاتے ہیں سلوشن بھی جو student کے لیے بھی مل جاتے ہیں آپ ان کو install کی جو بھی tool آپ کو پسند ہے اس کو آپ کر سکتے بکو Luis علیہ ان